پردیش میں کرونا وائرس کے معاملے میں بڑھوتری کی خبر مرہی امبالہ سے کرونا کے دو پوزیٹیو کیس سامنے آئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ سا جا کر رہے ہیں ایک نپال اور دوسرا مہاراستر کا نوازی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ سا جا کر رہے ہیں دونوں کو ناغری کا اسپتال میں آئیسولیٹ کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر مہاراستر کے سلیم کو پی جی آئی میں رکھا گیا ہے پردیش میں بڑھے کرونا وائرس کے معاملے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ سا جا کر رہے ہیں امبالہ سے دو کورونا پوزیٹیو کیس سامنے آئے ہیں اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ سا جا کر رہے ہیں ایک نپال کا اور دوسرا مہاراستر کا نوازی بتایا جا رہا ہے لگاتا دیش بھر میں آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے دونوں کو حالانکہ ناغری کا اسپتال میں آئیسولیٹ ضرور کیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے ساتھ سا جا کر رہے ہیں راج کمار ہمارے ساتھ ہمارے سامنے آتا جھڑ گئے ہیں راج کمار دو نئے معاملے کیا کیا اور جانکاریاں ہیں بلکل یہ جو نجامو دین سے جو کپنی مرکز سے لوگ آئے تھے اس میں سے چار لوگ جو ہے پہلے ہی انہیں آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کو جو آئیسولیٹ کیا جائے سیول ہسپٹل میں ان کی طریقہ زیادہ کرافی جن میں سے آج سلیم جو مہاراستہ کرنے والا ہے اور ایک بودھ راج جو نپال کرنے والا ہے ان دونوں کے جو کرونا ریپورٹ ہیں وہ پوسٹیو آئے ہیں اور جو سلیم ہے اس کو جو ہے سی جائی میں جو ہے شپٹ کیا جا رہا ہے جب بودھ راج کا جو علاج ہے وہ بھی امبالہ میں ہی چند رکھ سکتا رہا ہے اور اس بات کی کوئی کی جو ہے امبالہ کے سی ایموں نے کر دی ہے اور ان کا کہنا کہ ہو سکتا ہے اگر بودھ راج کی تب یہ جادہ بگری تو اسے بھی تینجے ہی بھیجا جا سکتا ہے چی کے یہ کب آئے حریانہ اور پھر آکے یہاں کہاں رہے کیا یہ سب ڈیٹیلز اب تک پرشاشن ڈھونڈ پایا ہے جی بلکل پرشاشن نے جو پرسو ریڈ کی تھی اور چار مسجدوں میں سے جو یہ چیاریس اٹھالیس لوگ جو پکڑے گئے تھے اور ان کو جو انہی مسجدوں میں آئیسولیٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ چار لوگوں کی سبیہ جانا کھا دی جن کو سیور ہسپیٹل میں بھیجا گیا تھا اور یہ انہی میں سے دو لوگ ہیں تلیم اور بودھ راج جن کے جو آج پر نیٹیو آیا ہے کرونا پر سوری پوستیو آیا ہے جس وئے سے آج ان کو جو ہے وہ پی جے میں ریفر کیا جا ہے اس دوران جب تک یہ لوگ یہاں رہے اس دوران انہوں نے کس سے کس سے ملاقات کی کہاں کہاں گئے کیا پرشاشن نے سب سے مل کے ان سب کو آئیسولیٹ کر دیا ہے یا ابھی وہ پروسس چل رہا ہے یہ بلکل پرشاشن جو ہے مستعد ہے یہ جو سواب سے بھاگیا اور پولیس پرشاشن ہے انہوں نے ان سے پوچھتا چی تھی اور پوچھتا چیزے دوران جو جو لوگوں نے کہا تھا جیسے ادام کشن کلونی کی مسجد ہے اور جو چونہ چوکی جامعہ مسجد ہے صدر بجار کی مسجد ہے اور اس کے ساتھ جو ٹانگری پانسے مسجد ہے ان میں جتنے بھی لوگ سے ان کے ساتھ یہ ملے دیں ان کو جو ہے وہی پیروٹائم کر دیا گیا ہے اور پیدا نہیں چار لوگوں کو جو ہے ابانہ کے سیول افتال میں علاج کیلئے رکھا گیا تھا اور ان کے نمونے جانسلیف سے ڈیگر بھیجے گئے تھے جہاں پر کن دو لوگوں کے نمونے جو آج پوچٹیم آئے ہیں چلے بہت شکریہ سیدھے سیدھے دلی کے اسی مرکز سے ہے جس مرکز پر آج پورا دیش یہ سوچ رہا ہے کہ کاش وقت رہتے وہ سنبھل گئے ہوتے سرکار اور پرشاشن کی چیتاونی مان لی ہوتی تو پورا دیش پورا ملک اس وقت خطرے میں نہ ہوتی ملک اس کے نمونے پورا دیش پورا دیش پورا